ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ عالم گیر کا استاد ہے انتقال کر گیا نئے نورات نے بھی مر جانا ہے فوت ہونے سے پہلے وسیعت نامہ لکھ دیا فرماتے ہیں میرے نماز جنادہ وہ آدمی پر آئے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و ہوا سنبھال ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں حضر میں دکھ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تحجو کی نماز کا ذانہ ہوئی ہو دلی کی جامعہ مسجد کے سامنے جنادہ رکھا ہے سارا دل بیٹھ گیا علماء موجود ہیں محدثین موجود ہیں مفتی موجود ہیں قاری موجود ہیں قاضی موجود ہیں مگر کوئی جنادہ قرآنے کی جرت نہیں کرتا اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں آپ کے سامنے قاری حنیب ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان یہ بیان ایک عجیب و عریب جنازے کے بارے میں ہے ہندوستان کے بادشاہ شہنشاہ علمگیر کے استاد ملہ جیون کے جنازے اور اس کی وسیعت کے بارے میں ہے بیان ہے انتہائی خوبصورت بیان آئیے چلتے ہیں بیان علمگیر بادشاہ میں چالیس علماء بکھارتے تھے جو فتوہ لکھتے تھے رات کو فتوے سونا کرتا تھا اور اس کال پیدا کرتا تھا ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے انتقال کر گیا میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ عالمگیر دلی کی جام ہے مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے سارا دل بیٹھ گیا علماء موجود ہیں محدثین موجود ہیں مفضی موجود ہیں قاری موجود ہیں قاضی موجود ہیں مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا کبھی نہ کبھی دکھ میں درد میں شادی میں غمی میں تاجد کی نماز چلی جاتی ہے کوئی جرت نہیں کرتا اثر کا وقت ہوا بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور موسی کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوہ اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا سے جاتے جاتے میرا رات کھول گئے میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھے گئے ہو کسے حکم دے کے گئے ہو مگر اے اللہ والے یہ تو بتا میری سمنہ تھی میری آرزوں تھی کہ تیرے سوا میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالمگیر بادشاہ کھڑا ہوکے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا میں میرا رات کھول دیا اب میں بڑا مشکل میں ہوں اگر میں اپنا رات بچاتا ہوں تیرا جنادہ پڑھانے والا کوئی نہیں تیرا جنادہ پڑھاتا ہوں تو میرا رات نہیں بچتا اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں میری تو بڑی سمنہ تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں سبحان اللہ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں میرا اللہ مالک ہے کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے اور لوگوں سب درست کروں میں فقیر جنادہ پڑھاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی بات ایسے ہوا کرتے ہیں آج لوگوں چودریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی آرتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑتی اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑتی تحصیل دار کی اولاد قرآن نہیں پڑتی اس لئے کہ اس کو کوئی مقدد کتاب نہیں مانتا فیس بک is a great place to connect with the people around you but that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چوڑری نے کبھی بنگلے میں کوٹھی میں مکان میں دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا ہر چیز مکان میں آئے گی دنیا دار آئیں گے چھوٹے بڑے امیر و غریب بنگلے میں دیرے میں آئیں گے جائیں گے مگر اللہ کے قرآن کے لئے داخلہ بند ہے جب تک چوڑری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند جب مر جائے اور ان داخلہ کھلتا ہے اس مسجد کے مولوے کو بھی بلا کے لاؤ اس مسجد کے مولوے کو بھی بلا کے لاؤ ادھر کے سال بھی لنگ بھی بلاو چاروں طرف بیٹھے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا اوہ کاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے اببہ مرہوم کو بحیس میں تھوک کے جانا ان داخلہ کو ملنا نہیں تھوک نہیں پڑے گا آج قرآن یاد آیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لئے اترا ہے موٹر کار زندوں کے لئے ہوائی جا زندوں کے لئے ریل گاری ہوائی تمام سواریا تمام سبزی ترکاری پھل بھروٹ عورت مرد کے لئے مرد عورت کے لئے زندہ چاہیے اور لوگوں انصاف کرو ہر چیز زندوں کے لئے خدا دا قرآن مردوں کے لئے پڑھنا چاہیے جی بڑا سوابے جی بڑا سوابے جی جتنا قرآن پر سو خبر کرتا ہے عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے اب یہی وجہ میں عقل سکانے نہیں لوگا یہ جو مولوی ہے نا مولویوں نے بڑا گرد کر دیا کیسے بڑا گرد کر دیا مولویوں نے ہم نے کیا اپنا کیا تمہارا تو نہیں کیا جو آدمی آنٹھ میں جن ختم دلویا کرتا تھا وہ سال میں ملی دلواتا یہ ہمارا نوکسان نہیں جو پہلے سال میں سائی پر ختم دلویا کرتا تھا اب گرد کی چاولوں پر ختم دلواتا ہے ہمارا نوکسان نہیں سارے کول میں پر ختم آیا کرتا تھا اب انو شریف پر ختم آنے لگا ہے نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو مردوں کو نہیں کریں گے یہ ساری یہ ساری باتیں بے اکل پر میں تک آدمی کرتا ہے جب اکرہ سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جوان صحابہ مرد تھے یا عورتیں تھیں پوڑے تھے یا جوان تھے امیر تھے غریب تھے تمام کی تمام نے کمال کر دیا اور خود خدا کہتا ہے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم العیمان یہ وہ لوگ جل کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا نا شکل بے شکل اور پھر مردل انسار اللہ دین اتباؤہم بی احسان رضی اللہ علہم برگوان یہ مہاجرین یہ انسار یہ ابو بکر یہ فاروق یہ اسمان تنورین یہ علیہ مرتبہ یہ تمام کی تمام صحابہ اکرام اللہ فرماتے ہیں ان کے بات نہ کرو اپنی کرو میرا فیصلہ تو اللہ رضی اللہ علیہم اللہم برگوان میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی تم بیچ میں بھوکنے والے کون ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تم کون ہو تم ایک کنا مطلب ہے تم کہا دیکھو نا جی فاروق آزمنے ستی کے اکبر نے خلاف اس کے خمزہ کر لیا پھر تو اور تیرے باب دادا اس وقت چونی بولے اس وقت کیوں نہیں بولے اگر دم تھا اگر خم تھا جو اکتی اس وقت کیوں نہیں بولے چودہ سو سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں نوات سے جان پھڑانے کے لیے روزے سے جان پھڑانے کے لیے باقی دین کے آفواب سے جان پھڑانے کے لیے صحابہ اکرام کو اترادات اور کوئی ہو میں سلام سے سلام کو کہتا ہوں یا وہ لوگ ہو جو صحابہ اکرام کو میعار حق نہیں مانتے یا وہ لوگ ہو جو صحابہ اکرام کو بجانت کرتے ہیں یا وہ لوگ ہو جو صحابہ اکرام کو بکواس کرتے ہیں ہم سلام سے سلام کو دلیل و خان سمجھتے ہیں تو ملکہ چادرکار ہوگے جن کا سردار کالی کملی والا ہو تو ملکہ چادرکار ہوگے جن کا مالی محمد مصطفیٰ ہو تم ان کا کیا دکار ہوگے جن کا داماد کاری کملی والا ہو تم ان کا کیا دکار ہوگے جن کا سوسر محمدِ بستفاہ ہو تم دنیا میں نہیں دونتے گرتے جو جا جاتا ہے اس کا گارہ بٹھانا نکال سے ہو پتہ نہ گاؤ یہ ہے کتھوندہ کیا ہے اللہ کے درہن آرہ کہ امام میں لوں پشیر کے لیے آندہ ہے کوئی پھوپی لوں پھڑ کے لیے آندہ ہے ابو جہل لے تروارے سب کو ننگی دے گی اور کہا کندے سکندہ ملا کر کھڑے رہنا نکل گا جائے نبی سارے کے سارے ایک دوسرے سکندہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور ادھر حکم ملا میرے محبوب کسی وقت ہجرت کرو چلو مکہ چھوڑ کر عرض کیا الہو العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا پرسو مجھے حکم مل جاتا میں چھکا سا نکل جاتا آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں میں کیسے نکلوں گا اگر میں کل لے جاتا پرسو لے جاتا چوتھ لے جاتا یہ بگلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے یوں کر دیتے میرے محبوب مزا تو آ جائے گا پہواری نمجی ہو ی تند سکندہ ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے گا اگر دوں تو میری خدا ہی کیا ہوں کر دیتے یوں کر دیتے میرے محبوب مزا تو آ جائے گا پہواری نمجی ہو یہ کند سکند مرا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جائے کچھوں تو میری خدا ہی کیا ہو آدھائے کتھنی آدھائے Jianہ اللہ تو لے جانے کا مداز رہے گا الہی نکلوں کیسے فرمایا مجھتی بھرکر میں ٹیکین کی طرف پھیک دو الہی میں کس کس کی طرف پھیکوں فرمایا ایک طرف پھیک دو آوہ میری غلام ہے چاروں طرف کھائے ہونے والے لوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبری آئی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا اللہ حب اللہ حب نمی نے مجھتی بڑھ کر مٹی کی پھیک دی سب کی آنکھوں میں پسویز لے گئی ایک دوسرے کو برابر میں کہے لے گئے کیوں میں بزمان میری آنکھ مٹی پھیک دی انہیں کہا وہاں پہلے پھیک کر پھر بھوکنا نہیں ضرور کر دیا سلوارے کو کی پھیک اور لگ گئے ایک دوسرے کی محلش کرنے ابو جائر جو آیا آنکھ کے جاں دیکھتے ہجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے کیا نے لگا بنے لوگو یہ چاہ شروع کیا تم نے یہ کبڑی کبڑی کیسی ہو رہی ہے اندر کا بھی بتا کیا ادھر کا علیکم لیوارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میہ کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں جاتا تو ہوں ہجرت ضرور کروں گا تیرے عزل اور عمر کے بغیر تو میں جینی سکتا پرہ پروردگار میں نبی ہوں امام الانبیاء ہوں مکہ والوں کی امانتے میرے پاس ہے سونے چاندی کی سیورات میرے پاس ہے ابو جہل کی لڑکے کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے اس وقت امانت واپس کیسے کروں اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دعمل پہ دھاغا جائے گا امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دعمل پہ دھاغا جائے گا اور ایک ہم ہے سکتے عاشق امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ ہم دیوانے ہیں ہم پروانے ہیں کوئی امانت رکھ کر لے یہ تو دکھائے او دار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کریں صحابہ اکرام ونو جوان تھے یہود و نسارہ عیسائی لوگ دو دو سال کے لیے سفر میں جاتے تھے اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ اکرام کی گھروں میں چھوڑ جاتے تھے ہمیشہ اتا ہوتا ہے کبھی کسی عیسائی نے کبھی کسی کافر نے کالے کملیوانے کے غلام کے جمعے تومت نہ لگائی سبحان اللہ انہوں نے غیر کی آگروں کی حفاظت کی غیر کی عزت کی حفاظت کی آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بچھانے سے کیرے لگ جاتے ہیں عورت کیرے کھا جاتے ہیں چھا رہا جی کیرے کھا گئے ایک چیری باتی ہے اب تو بڑی لے دے کہ عورت یوں ہے عورت بڑی شے ہے عورت بڑی یوں ہے یہ آج بتا چلا عورت ایسی ہے پہلے کبھی بتا نہیں چلا تھا یہ عورت کیا ہوا کرتی ہے ہم نے ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے بالکل غریب خواتین نے بان بنوانے اور سچوانے پر عید الفطر کے موقع پر رمضان والی عید کے موقع پر ایک کرون روپیہ خلق کیا اللہ اخبار میں لکھا تھا مجھے تو مڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ کرون روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا محجد بناتا میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ تھاریوں کو گنجی کر دے پر میری دعا کی یہ قائل نہیں اور اخبار میں لکھا تھا کہ اس طرح ریس پڑھا کہ راتوں کو لین لگی رہی اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی نو عمر چھوکریاں تھی اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اممہ دادی اممہ بھی لگی ہوئی تھی یعنی لین میں جہاں لڑکیاں بڑکیاں تھی وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے امانداری سے کچھ لاؤ جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو ہم کیا کریں تحضیم دیکھئے اور الزام مالوی کو ان جو نے ملنا انہا اے گھن کے دہتے بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا دنیا میں ہمیں سیسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی جاؤ ہندوستان سم ستاول کی جنگی آدادی کی تاریخ پر اور دلی کی بادار میں تین تین ہزار علامہ دین کو لٹھا کر ان جن روڑی پوچھنے والے اوپر سے چلا دیئے گئے اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے کلمہ جہادت پڑھ رہے تھے تین ہزار کے تین ہزار قیمت اُبل گیا اُچھلے تو گئے صحیح تو ہو گئے پریمار کا سعجی ایک نے بھی لا کیا انہی کو کہتا دین لائی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے دین لائی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے لگر کھانی بولے گی یا قرآن نہ پڑ یا اللہ کا نام نہ لے مرنہ مسئیبتوں کے لئے تجھے تیار رہنا پڑے گا کئی لوگ تازوں ملنگے ساڑے بجرگان کوئی نہیں پڑھ دا ساڑے بجرگان کوئی نہیں پڑھ دا بھلا پڑھ کے کی کرے کیا کرے پکڑ کے گتا دین لائی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے کون پچھدہ کاما کے گتڑا لوں کہ جی پنجرے بازتے شیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے سے پکڑے گا یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرط بڑھانے سے کوئی پھانتا ہے یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے سامنے کے نادام نہ فرمانی دی یہ وہ اللہ والے ہیں مولانا جعفر کنیسری رحمت اللہ نے خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیو میں بیڑی بنا پر ڈال دیا جب میں چلتا تھا امید کرتے ہیں اپنے قاری حنی ملتانی صاحب کا یہ بیان پورا سن لیا ہوگا اور یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ پرانے مسلمان بادشاہ شہنشاہ بہت بڑے علاقے پہ اگرچہ ان کے سلطنت ہوا کرتی تھی لیکن وہ پھر بھی نماز روز زکاة اور تحجد کے پابند ہوا کرتے تھے علمگیر بادشاہ ایک مشہور بادشاہ ہے لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تحجد کے انتہائی پابند گزار انسان تھے تو جو لوگ قاری حنی ملتانی صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل اعلان حق ایٹم پر نہیں ہے تو ہمارے چینل پر قاری حنی ملتانی صاحب کے بیانات روزانہ اپلوڈ کی جاتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ